کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کر گیا ہیں یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار کرتے ہیں کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ریکھتی ہوں مجھے کہا کہ یہ فلائٹوں کی مالک ہے میں نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ امران خان نے وہ فلائٹ اب میرے نام لگائی دیے تو وہ فلائٹ اب مجھے دے دو السلام علیکم پاکستان ناؤ میں خوش آمدید میری لندن دکیہ پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے سے ایک عرب روپے کے احساسے سینکڑوں کنال کی ارازی سونا ہیرے جمارات اور نا جانے کیا کیا مریم نواز نے کچھ ہی سال میں ہاؤس وائف رہتے ہوئے اور کوئی کاروبار نہ نوکری کرتے ہوئے جس طرح سے مال اور دولت بنائی ہے اس پر سب حیران و پریشان ہیں دوہزار گیارہ میں ایک انٹرویو کے دوران مریم نواز نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس عربوں کے احساسے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں میں تو اپنے والد کے گھر میں رہتی ہوں اور ان سے جیب خرچ لیتی ہوں بات ماننے میں نہیں آتی تھی تو سننے والوں نے خوب کلاس لی یہی بات مریم نے ایک جلسے کے دوران بھی کہی جو ہم نے آپ کو سنائی ہے مگر اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ مریم نواز نہ صرف پراپٹی کی مالک ہیں بلکہ اس کی مالیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ اکام آدمی کو پانچ سو سال اتنا کمانے میں لگ جائیں الیکشن کے لیے مریم نواز نے جو احساسوں کی تفصیل جمع کرائی ہے اس میں تقریب ایک عرب کے احساسے ظاہر کیے گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں پندرہ سو کنال ارازی ظاہر کی گئی مگر حیران کن طور پر اس کی مجموعی قیمت صرف چراسی کروڑ روپے بتائی گئی آج کے دور میں جب ایک کنال زمین ہی دو سے دھائی کروڑ روپے کی ہے مگر مریم نواز کی زمین کی قیمت ایک جگہ پر ہی ایسے جمع ہے کہ بڑھنے کا نام نہیں لے رہی جبکہ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس زمین کی قیمت کم سے کم بھی ساڑھے سے انتیس کروڑ روپے بنتی ہے اس کے علاوہ مریم نواز نے احساسوں میں ایک سال کے دوران چالیس لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ظاہر کیا مختلف بینک اکاؤنٹس اور کیش کی صورت میں ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے سیاستدان بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں انتخابی مہم چلاتے ہیں درجنوں کی تعداد میں گاڑیاں ان کے پروٹکول پر تائینات رہتی ہیں ہوائی جہازوں میں پھرتے ہیں ہیلیکاپٹرز ان کے ایک آرڈر پر موجود رہتے ہیں مگر حیرت کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہر روز نئی گاڑی میں سفر کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے یعنی مریم نواز کے اپنے نام پر کوئی گاڑی ریجسٹر نہیں جس جہاز ہیلیکاپٹر یا گاڑیوں پر سفر کرتی ہیں وہ ان کے نام پر ہی نہیں ہیں مگر آپ کو اگر پاکستانی صحافی منصور علی خان کے انٹرویو یاد ہو جس میں انہوں نے مریم نواز کی گاڑی پر سوال اٹھایا تو انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی گاڑی بھی ہے بلکہ کہنے لگیں کہ کیمرہ بند کرو مجھے تو اپنی جائداد کا علم ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے اساسوں میں مختلف کمپنیوں میں ایک کروڑ بائیس لاکھ روپے مالیت کے گیارہ لاکھ بیس ہزار شیئر ظاہر کیے مریم نواز نے جلدسوں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز سے خطاب کر رکھا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے ان کے اپنے بقول انہوں نے انگلیش لیٹریچر میں امی کر رکھا ہے اس کے علاوہ مریم نواز نے اپنے دیگر اساسوں میں سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے مالیت کا سونا ظاہر کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مریم نواز بھی مکروز ہیں لکچری لائف سٹائل کو دیکھ کر یہ چیز حیرت انگیز لگتی ہے مگر مریم نواز کے بقول انہوں نے اپنے بھائی حسن نواز سے دو کروڑ نوازی لاکھ روپے قرضہ لیا تھا جو ابھی تک واپس نہیں کر پائیں اور حسن نواز نے بھی ابھی تک واپسی کا تقاضی نہیں کیا اور یہ قرض کئی سالوں سے ایسے ہی کاغذات نامزدگی میں لکھا جا رہا ہے نواز شریف کی بیٹی اور شہباز شریف کی بتیجی کے طور پر مریم نواز کو دیکھیں تو یہ بات انتہائی حیرت انگیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی پارٹی فنڈنگ میں کوئی حصہ ڈالا ہوگا مگر جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیا اس کے مطابق مسلمی نون نے مریم نواز سے بھی ٹکٹ کے لیے دو لاکھ روپے طلب کیے اور انہوں نے ادا بھی کر دیئے ناظرین ہمارے سیاستدان بڑے مزائیہ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کیا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کتنا عوام کو بے وکوف بنانا پڑتا ہے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس سے قوم بہو بھی واقف ہے جن باتوں سے وہ مکر جاتے ہیں اس کا اقرار بھی مجبوراں کرنا پڑتا ہے مریم نواز نے بارہا کہا کہ ان کے پاس کوئی جائدات نہیں مگر اب کاغذات نامزدگی میں ایسے ایسے انکشافات کیے گئے کہ اپنے ہاتھ سے لکھے کا اقرار کر کے اس کو کیسے جھٹلائیں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار اور مال کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں لمعہ فکریہ یہ ہے کہ کیا یہ سیاستدان جو عربوں کے احساسوں کے مالک ہیں ان کو غریب عوام کی پریشانیوں کا کیسے ادراک ہوگا بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور خواب دیکھنے والے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے یہ قابل افسوس بات ہے عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایسے سیاستدان جو جھوٹ بولیں اور مخلص نہ ہوں ان کو کیسے لے کر آتے ہیں